شیئر اور سبسکرائب میرا دین و ایمان اسلامی چینل حلال پروڈکٹس کے ایڈ چل رہے ہیں یا حرام پروڈکٹس کے ایڈ اور یہ حلال کما رہا ہے یا حرام کیا کرتے ہیں یوٹیوب کی ویڈیوز پر انگلیش سبس ٹائٹل لگاتا ہوں دیکھو کسی کی بھی ویڈیو پر انگلیش سبس ٹائٹل لگانا اگر وہ ویڈیو بزاتے خود حلال ہے جائز ہے کوئی ڈرامے فلم کی ویڈیو نہیں ہے کوئی جائز چیز کے جیسے کھانا پکانے کی تراکیب ہوتی ہیں یا کوئی بیان ہے یا کوئی پرینک کر رہے ہیں جو جائز پرینک ہو حرام نہ جائز نہ ہو اور تو ایسی ویڈیوز پر سبس ٹائٹل لگانا بھی جائز ہے باقی یوٹیوب کی جو ارننگ ہوتی ہے یہ خوب سمجھنے یہ ان ویڈیوز کی نہیں ہوتی جو آپ یوٹیوب پر اپلوڈ کر رہے ہیں بلکہ یہ ان ایڈورٹائز کی ہوتی ہے جو ایڈورٹائز چلایا جا رہا ہے تو اس ایڈورٹائز میں زیادہ تر ایڈورٹائز حلال چیزوں کی ہوتی ہے حلال کا مطلب یہ کہ جو پروڈکٹ ہوتی ہے وہ حلال ہوتی ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کو پیش کرنے کا طریقہ غلط ہوتا ہے اس میں میوزیک لڑکیاں اور یہ سب چیزیں آ رہی ہوتی ہیں تو اس کی پوری ارننگ کو حرام نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ایک چیز کی یوں کہ اس کو فقہ یوں بیان کرتے ہیں کہ گناہ اس کا مجاور ہے یعنی جو چیز آپ پروڈکٹ کر رہے ہیں وہ حرام نہیں ہیں بلکہ اس کے ساتھ گناہ اس کے مجاور بنا ہوئے اس کی مثال ایسے جیسے آپ اپنی دیوار کسی کو ایڈورٹائزمنٹ کے لیے دیں اور وہ اس پہ شیمپو کی تصویر کے ساتھ ایک لڑکی کی تصویر بھی بنا دے اب مقصد اس کا لڑکی نہیں ہے مقصد شیمپو ہے تو آپ نے جو دیوار اپنی استعمال کرنے کے لیے دیئے تو آپ کے لیے اس کا رینٹ اس لیے جائز ہوگا کہ آپ نے اس پہ شیمپو کی عوض میں جو شیمپو پروموٹ ہو رہے ہیں معاشرے میں اس کے عوض میں آپ کو وہ تنخواہ دے رہے یا وہ کمیشن دے رہے یا وہ رینٹ دے رہے تو چونکہ اصلا ایک چیز فی نفسی ہی جائز ہے جتنی چیز حرام ہے اس کو اتنے حصے کو حرام کہا جائے گا لیکن ہم پھر بھی احتیاطا یہ کہتے ہیں کیونکہ یوٹیوب میں حلال چیز کی پروموشن کے ساتھ بہرحال لڑکیاں آ رہی ہوتی ہیں تو احتیاط اس میں بہرحال یہی ہے کہ پانچ سے دس فیصد ارننگ اس میں صدقہ کر دی جائے احتیاط کی وجہ سے کہا جاتا ہے اور اگر کوئی ایڈ ہی حرام چلا ہے جیسے شراب کا ایڈ چلا ہے تو اس کی تو ٹوٹلی ارننگ ہی حرام ہوگی تو ہماری جتنی ٹوٹی پھوٹی تحقیق ہے اس کے مطابق زیادہ تر ایڈ حلال پروڈکٹ کے ہوتے ہیں تو اس لیے اگر آپ کسی چینل پہ کام کر رہے ہیں ان کو انگلیش سبسٹائٹل بنا کے دیتے ہیں اور اس چینل پہ ایڈ وٹائز چل رہے ہیں ایڈ وٹائز میں زیادہ تر اگر حلال پروڈکٹ کے چل رہے ہیں تو پھر آپ کی تنخواہ بہرحال حلال ہوگی البتہ جو آپ کا اونر ہے جو چینل کا مالک ہے اس پر لازم ہوگا کہ اس میں جو حرام ایڈ یعنی شراب کا یا سود کا یا سودی بینکوں کا ایڈ چلا ہے تو اس کی ارننگ بہرحال اس کو صدقہ کرنی پڑے گی لیکن کیونکہ غالب حلال ہے تو اس لیے آپ کی ارننگ بہرحال حلال ہوگی وجہ اس کی ہے کہ جب حلال اور حرام مکس ہوتا ہے تو جو اصل مالک ہوتا ہے اس کے لیے تو حرام کے بقدر صدقہ کرنا فرض ہوتا ہے لیکن تھرڈ پرسن کے لیے وہ پورے حلال سمجھا جائے گا جیسے ایک آدمی حلال بھی کمارا ہے حرام بھی کمارا ہے دونوں کو مکس کر رہا ہے تو جب وہ کسی کو حدیعہ دے گا تو یہی فرض کیا جائے گا کہ یہ حلال سے دے رہے تو اس میں یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ حرام سے کیونکہ حرام کم ہے حلال زیادہ ہے تو اس لیے آپ کی ارننگ کے حلال ہونے میں ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے انشاءاللہ یہ جائز ہے